ہیلو فرنڈز ہماری جو سری چل رہی ہے کومن ایررز کی اس کے مادیہم سے ہم جو انٹائر گریمر ہے اس کا ریویجن کر رہے ہیں اور یہ جو ایم سی کیوز ہیں یہ ویریس پریویرز ایئرز جو پیپرز ہیں الگ الگ ایکجامز کے ان سے لیے گئے ہیں اور ان کو جب ہم سالو کریں گے تو ہماری گریمر پہ کتنی پکڑ ہے کتنا ہم گریمر کو کر پائے ہیں اس کا ہمیں ایک گیس جو ہے وہ ملے گا تو چلیے میرے ساتھ ساتھ نوٹ بک اور پین لے کر بیٹھے گا اور ایم سی کیوز کو لگاتے چلتے ہیں سب سے پہلے پہلا کشن دیکھ لیتے ہیں اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک پتر لکھا اپنے سپیریر کو فور سرٹین ریزن ایک سرٹین ریزن کے لیے تو دیکھیں یہاں کشن ہے سب سے پہلا کہ اس نے ایک پتر لکھا سب سے پہلی بات یہیں پر جو سیکنڈ سیکسن ہے اسی میں ہمیں جو ایرر ہے وہ دیکھ گئی ہے کیوں کیونکہ جب نیریشن ہوتی ہے تو اوویسلی اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ایک پتر لکھا تو یہ والا جو کام ہے یہ پاسٹ انڈیفنٹ کا ہے جب ڈائریک انڈائیٹ سپیچ میں سینٹنس کو بنائیں گے تو یہ جو روٹ ہے یہ ہو جائے گا آپ کا ہیڈ ریٹن میں تو ہی ٹولڈ می دیٹ ہی ہیڈ ریٹن آ لیٹر تو ہیڈ سپیریر فور سرٹین لیزن تو ایرر جو دیکھی آپ کو وہ کہاں دیکھی کونسے سیکسن میں دیکھی وہ دیکھی آپ کو اس میں ہی روٹ کی جگہ آپ یوز کیجئے ہی ہیڈ ریٹن کلیر ہو گیا سینٹنس چلیے سیکنڈ گیسٹن کو دیکھ لیتے ہیں دہ ٹیچر ویڈیو کو ایدھر پاؤنس کر لوں ایدھر لے لوں دہ ٹیچر سیٹ تو دہ بوئیز دہت ون اور تو ورک ہرڈ تو ارن ون لیوگنگ ٹیچر نے مجھے بتایا ٹیچر نے لڑکوں کو بتایا دہت ون اور تو ورک ہرڈ کی ویکتی کو کیا کرنا چاہیے ہرڈ ورک کرنا چاہیے ٹو آرن ون لیوگنگ اپنی آجیوی کا کمانے کے لیے تو یہاں پر دیکھیں اچھی دھیان دے جہاں پر جو سبجیکٹ آپ کا ون آتا ہے تو ون کے ساتھ آپ کو کیا یوز کرنا ہے جو پجیسٹیو کیس میں یہاں لے کر آنا ہے ونس لیوگنگ کلیر جب سبجیکٹ آپ کا ون ہو تو جو اس کے ساتھ پجیسٹیو آتا ہے وہ کیا آتا ہے ونس آتا ہے کلیر ہو گیا تو ایکسپریسن جو ہے یہاں پر ونس لیوگنگ آ جائے گا اور نیکسٹ کسٹیو میں بڑھتے ہیں ون آئی آفرڈ ہیم ٹو ہیلپ جب میں نے اس کو جو ہیلپ آفر کی وچ ہی نیڈیڈ جس کی اس کو آویشکتہ تھی ہی پرسیسٹیڈ ان ریفیوزنگ ایٹ سو لیفٹ ہیم ٹو ہیج فیس فیٹ ہی پرسیسٹیڈ ان وہ درڑھ رہا ریفیوزنگ ایٹ اس کو ریفیوز کرنے کے لیے سو آئی لیفٹ ہیم ٹو ہیج فیٹ اس لیے میں نے اس کو اس کے فیٹ پر چھوڑ دیا وین آئی پہلے سیکسن کو دیکھیں وین آئی آفرڈ ہیم ٹو ہیلپ یہاں پر کہہ رہا ہے وین آئی آفرڈ ہیم ٹو ہیلپ تو یہ جو ہیلپ ہے یہاں جو ورب ہے وہ ہے آپ کی آفر تو آفر جو ہوتی ہے وہ ایک ڈائی ٹرانجیٹیو واب ہوتی ہے یعنی اس کے ساتھ میں دو آبجیکٹ کو یہ لیتی ہے تو اس میں جب آپ کا ہیم آگیا اور ہیم کے بعد آپ کا ہیلپ آگیا یہ دونوں آبجیکٹ ہیں تو آئی آفرڈ ہیم ہیلپ سینٹنس کو آپ لیجئے آئی آفرڈ ہیم ہیلپ کلیئر ٹو ہیلپ کا آپ یوز نہ کریں تو اس فرس سیکسن میں آپ کو ایرر جو دیکھی آگے بڑھتے ہیں ہی دی مائنڈڈ می اس نے مجھے یاد دلایا کہ اس نے مجھے پرائے بتایا ہے کہ پہلا سیکسن اب ریمائنڈ آگیا ہے یعنی پاسٹنس کی یہاں بات ہو رہی ہے تو کہ یہاں فن ٹولڈ می اب چونکہ یہاں پہلا جو پارٹ ہے آپ کا پاسٹنس میں ہیں تو یہاں جو آپ کو ہیز دیکھ رہا ہے یہ ہیز نہیں آئے گا یہ چونکہ پہلا پارٹ پاسٹ میں ہونے پر یہاں ہیز کی جگہ آپ یوز کریں گے ہیٹ پاسٹ فارم کلیئر سیمپل سی ہے یہاں ٹائم کی ایرر آپ کو دیکھ رہی ہے چلیئے آگے بڑھ جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں ڈیفرینٹلی جو ایرر آپ کو دیتے ہوتی ہے جو کنڈیشنل سینٹنس میں وہ کنڈیشنل کی طرف یہ سینٹنس کنڈیشنل ہے تو اس میں ایرر کئی بات ٹینس میں آپ کو ملتی ہے تو would have asked پہلی طرف دوسری طرف ملا had known تو ٹائم کی ایرر تو یہ نہیں دیکھی تو اب اور کی ایرر یہاں ہو سکتی ہے آہ I would have asked you for dinner if I had known that you are staying اب اس آر پہ آئیے دیکھیں چونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کنڈیشنل سینٹنس میں پاسٹنس کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو آر دکھ رہا ہے یہ آر نہیں آئے گا آر کی جگہ کیا آئے گا آپ کا ور آئے گا کلیر سمبل سی بات ہے جب ایک کلوز آپ کی پاسٹنس میں ہو گئی تو دوسری کلوز بھی آپ کو پاسٹ میں ہی ملے گی کلیر چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں he educated not only his nephew اس نے اپنے nephew کو کیول educate ہی نہیں کیا but also set him up in business بلکہ اس کو business میں بھی set کر دیا تو اگر کہیں جو سینٹنس اس طرح کے آتے ہیں جس میں کنڈنکشنز ہوتے ہیں کنڈنکشنز کا use ہوتا ہے اور کنڈنکشنز بھی پیر والے use ہوتے ہیں جیسے not only but also یہاں آپ کو دکھ رہا ہے تو اس میں آپ دھیان رکھئے جہاں twice ہوتی ہے not only but also ہے تو جہاں twice ہے twice سے پہلے جس چیز میں twice ہو رہی ہے اس سے پہلے اس کا use ہو تو almost اس طرح کی error آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو he educated not only his nephew کی اس نے کیول اپنے کی ہونی کہا چاہیے education وہ کہہ رہا کہ اس کو educate ہی نہیں کیا بلکہ اس کو set بھی کر دیا تو choice کہاں ہے آپ کی nephew میں نہیں ہے اب not only کی جو place ہے وہ غلط رکھا ہے اس کا place یہ یہ کہانہ آئے he not only educated کیونکی choice یہاں کس میں دیکھ رہی ہے education میں یہاں دیکھ رہی ہے کہ اس نے کیول اس کو educate ہی نہیں کیا بلکہ اس کو business میں set کر دیا تو not only آپ ہٹا دیجئے کہاں لے کر آئیے educated سے پہلے he not only educated his nephew but also set him up in business sentence clear ہو گیا تو pair والے conjunction جہاں ان کا meaning ہوتا ہے وہاں ان کو آپ لے کر آئیے چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں تو first error part میں error ہے section میں we were still talking about what we should do when we heard the children shouting we were still talking ہم ابھی بات کر رہے تھے about what we should do جس کے بارے میں کر نی چاہیے تھی when we heard the children shouting جب انہیں بچوں کو چلاتے ہو سنا پہلا section کوئی غلطی نہیں ہے about we should do ٹھیک ہے when we heard the children shouting اوکی سینڈنس بلکل ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں ایک چیز ہے جو آپ کی verb دیکھی یہاں دیکھ رہا ہے تو here کے بعد آپ دھیان رکھئے here کے دونوں چیز آپ دیکھ نے کو مل جائیں گی clear ہوئی بات سمجھ میں آ گیا کہ here کے بعد کیا ملے گا آپ کو bare infinite بھی مل سکتا ہے اور here کے بعد object اور object کے بعد ing بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے here the children shouting clear چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں as soon as the pion rings جیسے ہی pion نے گھنٹی بجائی گھنٹی بجاتا ہے the first bell then all the students assemble on the playground for prayer تو تب ہی کیا ہوتے ہیں سارے students assemble ہو جاتے ہیں prayer کے لئے جیسے pion پہلی گھنٹی بجاتا ہے پھر students playground پر assemble ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ دیکھئے ایک طرف دیکھ گئے آپ کو as soon as okay دوسری طرف مل گئے آپ کو then تو بھئی جب as soon as ہے connection کا ایک rule ہوتا ہے اگر connection شروع میں آ گیا تو پھر بعد میں then کا huge super as soon as 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 کومہ سے ہم دونوں clauses کو separate کر دیتے ہیں بات clear ہو گئی چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں دھونی راج دھونڈی راج has been writing that essay for two hours but he still has not finished okay کہ وہ ابھی دو گھنٹے سے لیٹر کو لکھ رہا ہے but he still has not finished لیکن اس نے ابھی تک اس کو finish نہیں کیا ہے تو یہاں notice کریں has been writing that essay for two hours ٹھیک ہے for آگیا کیونکہ has been کا use ہے تو for ٹھیک ہے error کی یہاں جو for کی error یہاں نہیں دیکھی لیکن but still has not finished اچھا یہاں پر still کا use کر لیکن اس نے ابھی تک اس کو finish نہیں کیا ایک چیز notice کریں اگر کہیں still آتا ہے تو جو still کا use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے positive sense کے لیے اور اگر negative sense کی بات کریں تو اب use کرتے ہیں yet ابھی تک اس نے کام نہیں finish کیا تو یہاں still کا use نہ کریں یہاں use کیجئے but he has not finished yet کی اس نے اس کو ابھی تک finish نہیں کیا ہے اور جو yet ہے وہ negative sense کے لیے ہے چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں if the tourists would have come here I would certainly have taken them around کہ اگر tourists یہاں تھے تو definitely میں کیا کرتا ہوں کہیں لے کر جاتا تو would have اور work کی third form مل گئی آپ کو دوسری طرف I would certainly have would اور پھر have کیوں مل رہا اور would have taken پھر یہاں بھی taken مل گیا یہاں بھی would have come اور یہاں بھی would have taken تو گلتی آپ سمجھ رہے ہوں گے تو would have کے بدلے آپ کو کیا کرنا ہے بی پارٹ میں یہ would have لکھ رہا ہے اس کی جگہ آپ لیجیے کیا head کا use if the students head come here clear یعنی head ورم کی third form چکہ کیا ہے unfulfilled wish ہے unfulfilled condition ہو unfulfilled desire ہو تو وہ آپ کو کیا کرنا ایک طرف head اور work کی third form اور دوسری طرف would have اور work کی third form ایسا ہی تو کرتے ہیں conditional sentence میں almost جو conditional sentence میں pattern ہوتا ہے وہ errors ہوتی ہیں لگ بھگ ایک ہی طرح کی errors ہوتی ہیں بس آپ کو سمجھ form دوسری طرف would have or work کی third form آگے بڑھتے ہیں everyone agrees that ganga is the holiest of all other rivers of انڈیا ایک تو article کی یہاں error آپ کو دیکھ سکتی ہے اس طرح کے sentence میں everyone agrees that 30 بات سے سہمت ہے that the ganga is the holiest the holiest یہاں تک بھی sentence لیکن آگے بڑھیں of all other rivers of انڈیا تو یہاں جو other کا use دے رہا ہے یہ میرے بھی چار سے super فور سے انا وشک ہے کیونکہ ادھر سے پہلے دا کا یوز یہاں ہونا چاہیے clear of all the rivers of انڈیا other کا یوز آپ یوز ادھر آپ یوز کرتے ہیں کس میں comparative degree کے ساتھ آپ other کا یوز کرتے ہیں جیسے you are better than any other student یا you are better than all other students clear to comparative degree کے ساتھ other کا یوز کریں اور اگر بات super native degree ہو تو super native degree میں جو other ہے یہ super flues ہوتا ہے اس کو آپ ہٹا دیجئے آگے بڑھتے ہیں no man in our country is as rich as he is no man کی کوئی بھی وقت ہمارے دیش میں اتنا rich نہیں ہے as he is جتنا کی وہ ہے یہاں کچھ معاملہ مجھے الڑ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ no کے بعد آپ other لے کر آنا پڑے گا no other clear no other man in our country is as rich as he is تو no کے بعد آپ لگا دیجئے here no other man in our country کیوں لگا دیا other چونکہ جب no کے بعد other کا use ہم تب کرتے ہیں جب تلنا ایک ہی ورگ کی وسطو سے ایک ہی ورگ کے ویکتیوں سے ہوتی ہے clear لیکن اگر الگ ورگ کے ویکتیوں سے الگ ورگ کے الگ سمہوں کے وسطو سے تلنا کی جاتی ہے تب ہم other کا use نہیں کرتے تب ہم is تو آپ کی لے کر آئیے no کے بعد other کا use کی جی clear چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں the teacher remarked very angrily yesterday teacher نے angrily remarked کیا that the boys have all done it very badly سب سے پہلے tense پہ جائیے past tense آپ have all done it تو boys have پھر یہ have میں مجھا نہیں آیا sentence میں کیوں نہیں آیا جب یہاں past tense ہے تو یہاں have آپ کا نہیں آئے گا have کی جگہ آپ کو use کرنا پڑے گا پتا لگا کیوں کرنا پڑے گا چونکہ پہلے یہاں پر آپ کو کیا دکھا have دکھا sorry past indefinite tense دکھا clear چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں sentence number 14 پہ have you turned detective that you keep your eye on me like this have you turned detective have you turned detective a b دونوں میں کوئی غلطی یہاں تک نہیں ہے that connection دے لیا you have you keep your eye on me like this ٹھیک ہے بھئی چونکہ آگے question mark بھی ہے یہاں سب سے پہلے structure interrogative ہے تو sentence میں یہاں کوئی error یہاں پر نہیں دکھ رہی ہے بلکل sentence صحیح ہے بات clear ہے آگے بڑھ جاتے ہیں she asked me what it was that made him so much stronger and braver than any دونوں question آپ کو یہ مل جاتے ہیں چلیے آگے بڑھ جاتے ہیں 60 number پہ the vehicle which is stopped by the policeman contained a number of smuggled watches کی جو vehicle جس کو روک دیا گیا پولیس والے نے contained اس میں تھا a number of smuggled watches مطلب smuggled watches تھیں illegal watches تھی clear تو دیکھ لیتے ہیں first section the vehicle which is stopped contained اب یہاں notice کیجئے contained آ رہا ہے یعنی past different tense کی بات ہو رہی ہے اس میں بہت ساری smuggled watches تھی جس کو روکا گیا روک دیا جاتا ہے جس کو روک دیا جاتا پولیس والے کے دوارہ اس میں چیز تھی نہیں یہاں past ہے تو یہ clause بھی past میں جائیں گی time error آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہاں اس کی جگہ آپ use کر یہ was کو clear ہوا چلیے friends next one should look for his own farts first and then for others then for those of others okay one should look for his own farts پہلے وقت کو اپنے جو faults ہیں ان کو دیکھ نا چاہیے سب سے پہلے تو آپ one پہ جائیے جب subject one ہو تو یہاں جو possessive ہے یہاں his نہیں آئے گا one کے ساتھ جو possessive ہوتا ہے وہ کیا آتا ہے ones آتا ہے کیونکہ one کیا ہے ایک demonstrative pronoun کی طرف بھی ہم کرتا کو اپنی جو promises ان کو پورا کرنا چاہیے تو one جہاں بھی آ جاتا ہے indefinite demonstrative pronoun اس کے بعد آپ کو use کرنا ہے once تو یہ ایرر آپ کو دیکھ گئی پکڑ میں آگئی سب سے پہلے چلیے آگے بڑھتے ہیں the obstacles to which گاندھی جی had to surmount were mostly on the moral سرماؤنٹ کہتے ہیں آگے بڑھنا یا overcome کے سنس میں سرماؤنٹ کو use کرتے ہیں گاندھی جی had to surmount were mostly on the moral and spiritual grounds ٹھیک ہے the obstacle بھئی سب سے پہلے بات ہم کریں یہاں to which to which کا use super flues ہے to which کی ضرورتی نہیں ہے the obstacles which گاندھی جی had to surmount تو to کا use آپ کو super flues لگ رہا ہے تو یہ سیکشن میں آپ کو یہ error دیکھیں clear friends چلیے آگے بڑھ جاتے unless you do not take care of your health unless کا دھیان رکھئے جہاں بھی unless آپ کو دیکھ جاتا ہے first hand جو آپ کو first view میں جو آپ کی error دیکھتی ہے وہ unless you take care of your health clear do not آپ بلکل ہٹا دیجئے چلیے sitting under the shade of a tree for a while made as fresh for the further generally sitting under the shade of a tree ایک پیڑ کی shade میں بیٹھنا ہوگی کسی پیڑ کے نیچے آپ بیٹھتے ہیں تو آپ use کرتے sitting under a tree کسی پیڑ کے نیچے لیکن جب shade کی بات ہوتی ہے تو sitting in the shade under use آپ نہیں کرتے clear تو error کیا دیکھئے آپ کو error دیکھئی یہاں پر proposition کی error کسی پیڑ کے نیچے بیٹھیں گے تو under کا use کریں گے اور چھایا میں بیٹھیں گے تو آپ ان کا use was quite pleasant اور hill station کا جو weather تھا وہ بڑا بڑی اتھا it is quite it is summer now اچھا یہاں آپ notice کریں جب وہ بات کر رہا ہے کس کی is کی present کی تو پھر یہاں ووز کیا کر رہا ہے یہاں پر گرمی ہے لیکن جو بات hills کی کریں تو وہاں پر ہوگا یہاں ہوگا is clear کیوں ہوگا کیونکہ time error دکھ رہی ہے present دوسری طرف past کیوں ہے بھئی یہاں بھی present ہونا چاہیے بات آج کی کر رہے ہیں fear is one of those emotions کی جو fear ہے وہ emotions میں سے ہے which frequently roots up to in action جو in action کو جن دیتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ relative pronoun کو دیکھ لیجئے ایسے case میں which سے پہلے آپ کی جو antecedent ہے اس سے جو پہلے رکھا ہوا ہے simple term میں کہیں emotions تو اس پہ آپ نظر ڈالی یہ کیا ہے plural ہے emotions اور یہاں جو verb ہے آگے relative pronoun کے بعد وہ کیا دیکھ رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہے roots یعنی singular دیکھ رہی ہے جب یہاں plural ہے emotions تو یہ roots نہیں آئے گا یہاں آئے گا root جو relative pronoun اگر کہیں دیتا ہے تو اس case میں آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کا antecedent دیکھ لیجئے اس سے پہلے کیا آیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کی verb آپ دیکھ لیجئے تو error آپ کو جو ملے گی اس section میں آپ کو ملے گی relative pronoun کے ساتھ تو یہ c part آپ کا اس میں error دیکھ روٹ سب کی جگہ روٹ آپ کو لکھنا ہے میں نے ہم فور ڈینجر میں نے اس کو چتاب نہیں دے دی ڈینجر کے لیے ٹھیک ہے ہی وز گوئن ٹو فیس جو وہ ہائیکن کے دوران فیس کرنے جا رہا تھا آئی وان ہم اوکی فور ڈینجر وان ہم چلیے کوئی بات نہیں ہے فور ڈینجر دیکھیں وان کے ساتھ مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے پہلے پرپوزشن مارک کرنے آگے دیکھیں کوئی اور ایرر تو نہیں پاسٹن سے ہی وز گوئن ٹو فیس دیورن دا آئی کنگ ٹھیک ہے سی اور ڈی میں کوئی ایرر نہیں ہے تو وان چتاب نہیں کے ساتھ آپ یوز کرتے ہیں پرپوزشن آف کا کلیر وان پرسن آف ڈینجر کسی ویکتی کو جب آپ وان کرتے ہیں چتاب نہیں دیتے ہیں تب آپ پرپوزشن یوز کرتے آف کا کلیر دینجر کے لیے آف کا یوز کرتے ہیں لیکن اگر کسی ویکتی کو چتاب نہیں دیتے ہے کسی پرسن کے اگینسٹ تو وہاں آف کا یوز نہیں کرتے فور کا نہیں کرتے وہاں اگینسٹ کا یوز کرتے ہیں وان نی پرسن اگینسٹ اپرسن اور تنگ کلیر چلیے آگے بڑھتے ہیں بھائی نیکسٹ کشن پہ یہ ہی آگیا آئیم سرٹین دیت نان آف دیس ٹو بوکس ایج یوز فول to the students of the 8th standard آئیم سرٹین ہوں that none of these books کی اید میں سے کوئی بھی بک these two books اوکی two books کی بات ہے اب two کی ہے تو two کے ساتھ none نہیں یوز کرتے آپ two کے ساتھ اگر کہیں یوز کرنا ہے آپ کو وہاں یوز کرتے ہیں نائیدر نائیدر آف دیز two books کلیر ہوگی بات یعنی جب دو ویقتی یا وستو کی بات ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ نن کا یوز نہیں کرتے نن آپ یوز کرتے دو سے ادھ کے لیے مور دن ٹو کے لیے دو کے لیے آپ یوز کرتے نائیدر کا تو نائیدر آف دیز two books کلیر بس اور تو ایرر کو ہی نظر نہیں آئی مجھے دا لائیر آسٹ می ویئر ہیڈ آئی کیپ مائ کلو بیفور ٹیک اڈیپ ان دار ایور دا لائیر آسٹ می ویئر کنینکشن کا کام کر رہا ہیں دا ان ڈائیٹ سپیچ جا گئی ہے یہ دیکھیں اس سیکسن پہ آپ نظر ڈالیے گا جب ویئر کنینکشن ہے تو رول ہوتا ہے کنینکشن کے بعد آپ یوز کرتے ہیں سبجیکٹ کو پھر یوز کرتے ہیں ہیلپنگ واب کو تو ویئر آئی ہیڈ کیپ ہیڈ آئی کو بدل دیجئے آئی ہیڈ کیپ میں شکشپیئر کی سپیلنگ میں یہ آنا ہے پہلے گلتی چلیے کوئی نہیں ٹائپنگ ایرر ہے سپارٹنگ ایرر نہیں ہے اور نوٹ آنلی سٹڈی دن یوروپین کنٹریز بٹ آلسو ان د اور ینٹل کنٹریز کہہ رہا کی یوروپین کنٹریز میں اس کو سٹڈی نہیں کیا جاتا شکشپیئر کے پلیز کو بلکہ جو اورینٹل کہتے ہیں جو پور بھی دیس ہیں ان میں بھی اس کو سٹڈی کیا جاتا ہے کس کو پلیز آلسو آرہا ہے تو سب سے پہلی ایرر کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں رکھا گیا ہے بات کہاں ہو رہی ہے پسچی دیس میں یوروپین کنٹریز میں بھی نہیں بلکہ اورینٹل میں بھی ہے تو یوروپین سے پہلے آپ کو نوٹ آنلی دکھنا چاہیے اور یہاں اس نے کہا دی دیا نوٹ آنلی کو اس ٹڈی سے پہلے تو یہاں اس ٹڈی سے پہلے نہیں آئے گا بلکہ کہاں آئے گا یوروپین کنٹریز سے پہلے آئے گا پلیج آر سٹڈی ڈ آنلی ان یوروپین کنٹریز بٹ آلسو ان دا اورینٹل کنٹریز کہہ رہا کہ یوروپین میں نہیں ہیں بلکہ یہ اورینٹل میں بھی دکھائی دیتے ہیں کون شکش پیر کے پلیج بات کلیر ہو گئی تو اس میں جہاں بھی بیچ ہے تو ایرر آپ کو ملی اس والے سٹڈی کلیر آر سٹڈی نوٹ آنلی ان یوروپین کنٹریز چلیے نیکس سوچن پہ بڑھتے ہیں تو آر سرپرائز وی نوٹیز دیت ایری سولجر وی سیلر وز ان ہیس پلیس دیکھتے ہیں نظرہ تو آر سرپرائز اوکی نوٹیز کیا کہ ایری سولجر وز ایری اور ایری جب دو جگے ان سے جڑ جائے تب بھی سنگلر ورپ کو فولو کرتا ہے اگر اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے یہاں ایری جوڑ دیا تو ورم کی ایرر ہوتی ہے لیکن یہاں ورم میں بھی ایرر نہیں تو سنٹنس میں یہاں ایرر پر to finish the task within the time limit no error neither he nor آئے نہ تو وہ نہ ہی میں ٹھیک ہے was able to finish the task کام کو finish کر سکے within the limit time time limit time limit میں دیکھیں جب سنٹنس کو ایک بار دھیان سے ایرر یہاں کیا ہو سکتی ہے ایرر ہو سکتی تھی جب neither کی بات ہو رہی ہے neither nor کی تو neither he nor آئی ٹھیک ہے بلکل choice سہی جگہ ہے نہ ہی وہ نہ میں was able to finish the task within the time limit اوکی سنٹنس بلکل ٹھیک ہے کوئی error یہاں فیر نہیں ہے چلیے آگے بڑھ جائیں سنٹنس نمبر کس پہ 29 پہ 29 مائی had you informed me earlier کہ آپ نے مجھے پہلے inform کر دیا تھا i would have certainly purchase the car from you کہ i would have certainly purchase the car from you کہ میں آپ سے یہ car purchase کرتا دیکھیں یہاں جب بات ہو رہی ہے head کی had you inform me earlier that i would have would have جب آ رہا ہے تو would have کو clear would have کے ساتھ work کی third form کو use کرتے ہیں تو error اس section میں دیکھ گئی the few clothes they had were all tattered and useless the few clothes they had were all tattered and useless they had بالکل ٹھیک ہے were all tattered and useless ٹھیک ہے بھئی اس میں 30 sentence میں بھی کو error نہیں تو ان 30 questions سے آپ کا score کیا رہا ایک کمنٹ کر بتا دیجے گا اور ہمی تک million minds ingles app کو download نہیں کیا تو اس کو play store سے ڈاؤنلوڈ کر لیجے گا ویڈیو description میں مل جائے گا اور میری کوشش پہ جو بھی پوسیبل ہے وہ لیکچر دیے جائیں تاکہ آپ کی تیاری ڈی ایس ایس بھی چلتی رہے کلیر تو چلیے ملتے ہیں لیکچر میں آو ٹھیکس پر ووچ ڈیس ویڈیو